کو سجدہ ہوا ہے وہ آپ جیسا نہیں تھا وہ اب البشر سیدنا آدم تھے جن کو سجدہ ہو رہا ہے جن کو جن کو سجدہ ہو رہا ہے اور وہی اب البشر جس کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میں ان کا بیٹا اور بات اصل میں وہ میرے باپ ہے وہ مصطفیٰ کریم ہے تو جس کے سامنے بشریت جھک رہی ہے وہ مصطفیٰ کریم ہے تو ان تمام باتوں سے یہ بات پتا چلی کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ پر جبریل رکھے میں نے کئی حوالے آپ کے سامنے پیش کیے صدرہ پر جبریل مل کر کہیں رک گئے اور حضور صدرہ سے ورا ہوئے فرمایا میں نے سجدہ کیا بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر قسم کی آواز منقطع ہو گئی یہ قاضی آز یہ سب پہنے کے لوگ ہیں اور قاضی آز نے اس کو اپنی دیگر اور امام نبوی علی رحمت 676 حجری شرح مسلم ان کی انہوں نے بھی یہ قول نقل کیا اور اللہ مالی قاری علی رحمت ایک ہزار چودہ حجری ان کا وصال ہے وہ فرماتے ہیں حدیث پاک شرح شفاہ میں لیتے ہیں کہ لَو دَنَوْتُ اَن مِلَتًا لَأَحْ رَقْتُ جبریل نے مجھ سے کہا کہ حضور اگر ایک انگلی کے پورے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا انگلی کے پورے برابر بھی آگے گیا تو گیا تو جل جاؤں گا بشر تو آگے جائیں نہیں سکتا نیرہ بشر ماذرت کے ساتھ نیرہ بشر آگے حضور سے بشریت کی نفی کفر ہے حضور سے بشریت کی نفی جو یہ کہہ حضور بشر نہیں وہ کافر ہے جو اپنی دفع جو اپنی طرح کہے وہ بھی بہت بڑا بدمذہب ہے جو اپنی طرح کہے وہ بھی بہت بڑا بدمذہب ہے اور جو کہہ حضور ہے ہی نہیں یہ ہو نہیں سکتا اس لئے کہ حضور علیہ السلام تو سلام گویا کہ نوئے انسانی میں آپ کی ولادت کی گئی ہے انفس حکم کہہ کر بندوں میں پیدا کیا گیا ہے لیکن آپ کی بشریت اتنی بلند ہے کہ کسی بشریت سے آپ کو تشبیح نہیں کسی بشریت سے آپ کو تشبیح نہیں حضور صدرہ سے اوپر ہوئے بشر نہیں جا سکتا حضور گئے اس لئے کسی کی بشریت حضور کے مقابلے کی نہیں اور جبریل جو سراسر روح الامین ہے جبریل سراسر روح الامین ہے روح الامین ہے تو جبریل روح الامین ہے وہ وہاں پر تھکھار کر رہے گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں بھی نور لیکن آگے بھی نور آئے ہیں میں بھی نور آگے بھی انبار الہی ہے لیکن وہ تو اتنی سری نور اور اتنا جلالی نور ہے کہ میں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی گیا تو میں جل جاؤں گا میں 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 جل جاؤں گا اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرہ پر انہوں نے چھوڑ دیا صدرہ پر حضور کو چھوڑ دیا اب دیکھیں حضور نے یہ سارا سفر کیا ہے میں بشریت کی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے تو ایک نقطہ مزید پیش کروں میرے آقا برناک پر گئے میں ارس کر رہا تھا کس پر گئے برناک برک کی جماع ہے برک کی جس کی کوئی کیا ہے لیمٹ اور حد پر سائنس نے جو جناب جو ہے کہ بجلی کی رفتار پیش کی برید نہیں کہ پچاس سال کے بعد کوئی غلط کہتا تا سے زیادہ ہے اور حضور بجلی نہیں برراک پر گئے ہیں کس پر گئے ہیں آج دیکھیں جہاز ائرپورٹ پر ہم کبھی جاتے ہیں جہاز کو دیکھتے ہیں جہاز جب اڑتا ہے ٹیک آف کرتا ہے تو اس کی اس کے ہوا کا پریشر اور گویا کہ وہ اتنی تیزی سے اڑتا ہے اس وجہ سے ہوا کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کوئی شہ قریب میں نہیں رکھ سکتی اگر وہ اترے تو جناب قریب میں کوئی کھڑا ہے تو اس کو اڑا کر رہے جائے اس کے جسم کے چھچڑے اڑ جائے وہ بندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور کسی کو جہاز کے اوپر باندھیا جائے رسی سے اور کہیں چلو آج یہ سفر کرے جائے لاہور یہاں سے تو جب جہاز اڑے تو اس کا جسم پر قرار رہے گا تو حضور تو برراک کے اوپر گئے ہیں اب اس طرف دیکھیں آپ حضور تو محراج میں کتنے کتنی لذب کی باتیں ہیں حضور تو برراک کے اوپر گئے ہیں بجلی کی رفتار تو جہاز سے تیز ہے اور برراک کی رفتار وہ تو مبالغہ ہے اس بجلی سے بھی تیز ہے سید عالم برراک پر بیعت کر گئے ہیں برراک کتنا تیز چلتا ہے وہ بجلی سے زیادہ چیز چلتا ہے اور جہاں اس کی نظر ہے وہاں پہلا قدم ہے اگر کسی کو جہاز کے اوپر بٹھا دو تو اس کا حال خراب جسم خراب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے فضا میں گویا کہ بلکل تحلیل ہو جائے اس کا وجود کا پتا نہ چلے حضور برراک پر جا رہے ہیں لیکن امامے کے شملے پر بھی بل نہیں آتا ہے کیا وجہت والی سواری ہے کیا وجہت والی سواری ہے کسی کی قوتی ایسی نہیں ہے یعنی میرے آقا اتنی بردباری سے بیٹھے ہیں برراک تیری رفتار تو ہے لیکن وہ میرا کیا مقابلہ کر سکتا ہے میرے امامے کے شملہ بھی نہیں ہلے گا مجھے کیا گیا اور آپ دیکھیں سینہ شک کیا گیا تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ سینے کے اوپر سے یہ نوار اتار دیتا شک کیوں کیا گیا ابن حجر کہتے ہیں حضور کی جررت بتانی تھی حضور کی وجہت و طاقت بتانی تھی کہ اگر کسی کی انگلی جو اپنے مثل بشر کہتے ہیں تو جناب اگر کوئی ہلکی سی پن چپ جائے تو ان کی آہ نکل جاتی ہے یہاں حضور کا سینہ شک کر دیا گیا ہے لیکن وجہت مصطفیٰ اور جررت مصطفیٰ قائم ہے حضور کا مشاہدہ قائم ہے بتا دینا تھا کہ جو طاقت مصطفیٰ میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے اثرہ سیر بھی کرائیں گے خوبیاں بھی بتائیں گے خوبیوں میں اضافہ بھی کروائیں گے اور مصطفیٰ کی عظمتیں بھی بتائیں گے فرمائم اس لئے کہا کہ شاین شان موجزہ جو ہے وہ سفر مراج ہے اس تفصیل کو میں مختصر طور پر آگے لے کے چلتا ہوں فرمائم اللہ علی قاری نے کہ جبریل کہتے ہیں کہ اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر گیا تو جل جاؤں گا امام کرتبی کے طرف آئیے آتھ جو چھ سو اکتر ہجری ان کا سنی مثال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ ہزار سال سے پیچھے ہیں چھ سو اکتر ہجری آپ کا سنی مثال ہے انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جبریل مجھ سے جدا ہوئے ہر قسم کی آباز موقوف ہو گئی وَسَمِعْتُ قَلَامُ رَبِّي صرف میں اپنے رب کا کلام سن رہا تھا صرف میں اپنے رب کا کلام سن رہا تھا اور امام قرطبی علی رحمت نے دوسری جگہ پر دیکھا کہ لَمَّ بَلَغَ صِدْرَتُ الْمُنْتَحَا کہ جب صِدْرَتُ الْمُنْتَحَا آیا جَاعَهُ رَفْرَفْ ایک رَفْرَفْ نُمَا چیز آئی فَتَنَا وَلُهُ مِنْ جِبرِيل اس نے مجھے جبریل سے جدا کر دیا وَطَارَ بِهِ اور میں اس کے ساتھ اڑنے لگا الَا سَنَدِ الْعَرْش جو مجھے عرش تک لے گیا جو مجھے جو مجھے مل کر کہیں جو مجھے جو مجھے عرش تک لے گیا اور یہاں پر میں آپ کے خدمت میں ایک بات اور ارز کر دوں کہ عرش تک لے کر گیا اور ساری بڑی باتیں چھوڑیں آگئے اتنے بڑے بڑے حوالے آپ کی خدمت میں میں نے سنت کے ساتھ پیش کی زبردست آئی تھی یہ تو میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ علماء ہی کا نام لے تو علم بھی خطار ہو جائے گی جیروں نے صرف اس صدرہ سے باہر جانے کی باتیں کی ہے صدرہ کو تلوے تلے رون کر ورا جانے کی بات کی وہ تو لا مقا کے مقی ہوئے میرے امام کہتا ہے وہ تو لا مقا کے مقی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہی یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا کتنی پیاری بات کی ہے وہ نبی ہیں جس کے ہی یہ مقا خدا وہ ہے جو مقا میں نہیں آتا یہ نبی ہیں جس کے یہ مقا خدا وہ ہے جس نے اپنے محبوب کے لا مقا میں بھی مقا بنایا ہے اور استقرار محبوب کو عطا فرمایا ہے تو ان تمام گفتگو سے جو آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہ رہا ہوں توجہ چاہوں گا یہ حضور کے عشق کی ایک شمعہ ہے جو لوگ مدہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی جد و جہد کر کے اس کو انشاءاللہ روشن ہی رکھیں گے کہ حضور صدرہ سے اوپر گئے حضور صدرہ سے مل کر کہنا ہے کہ حضور صدرہ سے حضور نے صدرہ کو اپنے تلوے تلے چھوڑ دیا رون دیا جبرائیل رک گئے ساری خدایی نیشے رہ گئی اور تمام خدایی کا جامعہ اور خلاصہ مصطفیٰ اوپر چلا گیا مصطفیٰ صدرہ سے اوپر گئے سارے حبالے چھوڑیں آپ یہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں آخرین میں بتاؤں گا سارے حبالے چھوڑیں نماز تو فرض ہے نا ایک عالم جب ہوتا ہے تو نماز کے لئے بندہ حدیث پڑھتا ہے پہلے قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن میں نماز کا کیا حکم ہے جو کہیں نماز ہے اس کو بلو قرآن میں کال لکھا ہے اس کو لوگ عالم کہیں گے کہ حضرت مجھے بھی ٹی وی پر آیتی آیت آپ کو یاد نہیں کس نے کہا تھا آپ جماعتوں میں پڑھیں تھوڑا کتاب میں دیکھے تو پڑھیں کچھ تو یاد رہے آپ کو تو یہ سوال ہوتا ہے جس طرح یہ سوال ہوتا ہے اسی طرح احادیث میں ہم نماز کو جب دیکھتے ہیں تو میرے دوستوں میں کیا کہوں آپ کو بخاری شریف سے بڑی مشہور کتاب کو یہ ہے میں چھوٹی 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 چھوٹے رسالے کا نام ہوں تو آپ کہیں گے یہ حضرت کی زبان سے رہ گیا ہوگا بخاری شریف سے مشہور کوئی کتاب نہیں بخاری شریف کتاب السلاح بخاری شریف میں جہاں نماز کا بیان ہے بندہ جب نماز کو سیکھتا ہے تو قرآن کے بعد کریں بخاری بھی تو دیکھ لیں تو بخاری کتنی مشہور ہے اور سیکھنا نماز تو اس میں سارے بات مشہور ہے تو بخاری شریف نماز کا بیان